اردو قبر کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین اگرامی ایک ہی دن میں دو واقعات ہوئے وہ نوٹر ڈیم کی پتلی گلیوں سے گزر رہا تھا راستے میں شرابی گرے پڑے تھے مو سے خون ٹپک رہا تھا اور لوگ خوف سے ان کے قریب نہیں جا رہے تھے وہ دیر تک کھڑا ہو کر شرابیوں کو دیکھتا رہا اور افسوس سے ہاتھ ملتا رہا وہ نوٹر ڈیم سے دریائے سین کے کنارے آ گیا وہاں دوسرا خوفناک منظر اس کا انتظار کر رہا تھا پول کے نیچے تین نوجوان اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے اور لوگ کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے اس نے رکھ کر پوچھا کیا ہوا لوگوں نے افسوس کے ساتھ جواب دیا یہ تینوں باولے کتے کی وجہ سے باولے ہو گئے ہیں گھر والے انہیں یہاں چھوڑ گئے ہیں اور یہ اپنی آخری سانسیں لے رہے ہیں پروفیسر لوئی کے موں سے چیخ نکل گئی اور وہ بے اختیار بولا انسانیت کی اتنی بڑی تظلیل ناظرین گرامی ان دونوں واقعات نے اس کا ذہن پلٹ دیا اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں مرنے سے پہلے انسانیت کو ان دونوں دکھوں سے آزاد کر دوں گا وہ گھر واپس آ گیا اور شراب اور کتے کے باولے پن پر ریسرچ شروع کر دی وہ اٹھارہ سو پچاس عیسوی تھا پیریس ابھی روشنیوں کا شہر نہیں بنا تھا شہر میں گندگی بھی تھی مکھیاں اور مچھر بھی اور کیچڑ بکھاری اور بیماریاں بھی پروفیسر لوئی نے ان حالات میں سن اٹھارہ سو بائیس میں جنم لیا والد نپولین کی فوج میں سفائی ہوتا تھا نپولین کی زوال کے بعد والد بے روزگار ہو گیا اسے چمڑا رنگنے کا کام آتا تھا چنانچہ اس نے چمڑا رنگنے کا کام شروع کر دیا لوئی بجپن میں خاموش طبع پڑھاکو بچا تھا اس نے بائیالوجی اور کیمسٹری میں تعلیم حاصل کی اور سٹرس برگ یونیورسٹری میں کیمسٹری پڑھانا شروع کر دی شام کو پارک میں چہل قدمی کرتا تھا ہفتے میں دو دن چھٹی ہوتی تھی اور وہ ان دنوں جنگلوں اور پہاڑوں میں نکل جاتا تھا زندگی شاندار گزر رہی تھی لیکن پھر پیرس کا وہ دن آ گیا وہ نوٹرڈیم چرچ گیا واپسی پر اس نے پہلے بیمار شرابی دیکھے اور پھر پلوں کے نیچے پڑے نوجوانوں پر نظر پڑی اور اس کی زندگی کا دھارہ بدل گیا اور اس نے انسانیت کو ان دونوں دکھوں سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا معزز دوستوں میں داستان آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ سن اٹھارہ سو عیسوی کے آخر تک شراب پینے والے لوگوں کے جگر تین چار سالوں میں گل جاتے تھے ان کے پھیپڑے بھی جواب دے جاتے تھے اور یہ خون تھوک تھوک کر مر جاتے تھے دنیا میں باولے کتے کے کاٹنے کا بھی کوئی علاج نہیں ہوتا تھا کتہ کاٹتا تھا اور انسان سسک سسک کر گزر جاتا تھا لوگ مریض کو اچھوت بھی سمجھتے تھے چنانچہ یہ شرابیوں اور باولے کتے کے شکار لوگوں کو دریا کے پلوں کے نیچے پھینک آتے تھے اور یہ وہی مر جاتے تھے یا پھر گھسٹ گھسٹ کر نوٹر ڈیم کی گلیوں میں آ جاتے تھے اور بھیک مانگ مانگ کر اپنی آخری سانسیں پوری کرتے تھے اور میونسپل کارپوریشن ان کی لاشیں جلا کر راکھ زمین میں دفن کر دیتی تھی پروفیسر لوئی نے دونوں بیماریوں پر تحقیق شروع کر دی شراب پر تحقیق کے دوران اسے پتا چلا کہ تبخیر کے عمل کے دوران شراب میں انتہائی چھوٹے چھوٹے جراسیم پیدا ہو جاتے ہیں یہ انسانی جسم کے اندر پہنچ کر انفیکشن پیدا کر دیتے ہیں اور انفیکشن جسم کو گلانا شروع کر دیتا ہے پروفیسر لوئی نے شراب کو ان جراسیم سے صاف کرنے کا عمل شروع کر دیا یہ مختلف شرابوں کو تبخیر کے مختلف عوامل سے گزارتا رہا یہاں تک کہ شراب کے اندر موجود نوے فیصد مزر سہت جراسیم ختم ہو گئے اٹھارہ سو بہتر میں اس کا مقالہ چھپا اور پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا فرانس نے سب سے پہلے یہ عمل شراب سازی کی سنت میں متعارف کر آیا اور پورے ملک میں شرابی مرنا بند ہو گئے پروفیسر لوئی کا طریقہ اس کے بعد پوری دنیا میں نافذ ہو گیا کروڑوں لوگ بچ گئے پروفیسر لوئی نے اس کے بعد کتے کے کاٹنے کا علاج بھی دریافت کر لیا کتے کے کاٹنے کی ویکسین دنیا میں پہلی ویکسین تھی یہ سن اٹھارہ سو پچاسی میں پیریس میں پہلے انسان کو لگائے گی اور اس کی جان بچ گئی کمال ہو گیا اس کا اگلا کمال انتھرکس کا علاج تھا انتھرکس خوفناک بیکٹیریا پیداوار ہوتا ہے یہ انسان کی جلد فیپڑوں میدے اور بڑی آنٹ میں السر پیدا کر دیتا ہے پروفیسر لوئی نے اس کا علاج بھی دریافت کر لیا یہ تینوں کارنامیں اتنے بڑے کمال کے تھے کہ پروفیسر بھی آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ چومتے تھے یہ دیوتا بن چکا تھا لیکن دیوتا کا سفر یہاں ختم نہ ہوا اس نے پیریس میں چھوٹی سی جگہ خریدی اور دنیا میں مایکرو بیالوجی کا پہلا انسٹیٹیوٹ بنا دیا انسٹیٹیوٹ سن 1887 میں قائم ہوا اور اس نے دنیا کی محلق ترین بیماریوں پر ریسرچ شروع کر دی وہ دنیا کا پہلا مایکرو بیالوجیسٹ بھی تھا اس نے تحقیق سے ثابت کیا تھا کہ دنیا میں جراسین سے بھی سینکڑوں گنا چھوٹے بیکٹیریاز موجود ہیں اور یہ بیکٹیریہ اصل میں بیماریاں پیدا کرتے ہیں اور ان کا حل انسانی خون میں ان جیسے بیکٹیریہ ہیں جو جسم میں قوت مدافعت پیدا کرتے ہیں اور یہ قوت بیماری کا مقابلہ کر سکے چنانچہ اس نے بیکٹیریہ کا مقابلہ کرنے کے لیے دنیا میں پہلی ویکسین بنائی لوی نے شراب کو صاف کرنے کے لیے جو سسٹم متعارف کروایا وہ بعد ازہ دودھ جوس اور خوراک کے دیگر ذرائع میں بھی استعمال ہونے لگا اور اس کے نتائج بھی حیران کن نکلے دودھ بھی لمبی مدت کے لیے محفوظ ہو گیا جوس بھی اور باقی تمام گزائیں بھی ہم آج اس سسٹم کو پروفیسر لوی کے نام پر پاسٹرائزیشن کہتے ہیں جی ہاں اس شخص کا نام لوی پاسٹر تھا لوی پاسٹر نے پوری زندگی جو کمایا اس نے اس سے پیریس میں مایکرو بیالجی کا دنیا کا پہلا انسٹیٹیوٹ بنا دیا اور پھر آخری سانس تک اس انسٹیٹیوٹ میں کام کرتا رہا وہ سات سال مسلسل ریسرچ کرتا رہا انسٹیٹیوٹ اس کی لیبارٹری بھی تھا اور گھر بھی لوی پاسٹر کا انسٹیٹیوٹ اس کے بعد بھی چلتا رہا آج اسے 134 سال مکمل ہو چکے ہیں اس انسٹیٹیوٹ نے آگے چل کر ڈائریا، ٹیٹنس، ٹی بی، انفلونزا، بخار اور تاؤن کا علاج دریافت کیا پہلی جنگ عظیم میں ٹائ فائڈ کی ویکسین بھی اسی ادارے نے بنائی پاسٹر انسٹیٹیوٹ نے سن 1914 میں ٹائ فائڈ کی 6 لاکھ ستر ہزار خوراکیں تیار کر دیں پاسٹر انسٹیٹیوٹ نے سن 1983 میں پہلی بار ایچ آئی وی بھی ڈسکور کیا تھا ادارے کے دس سائنسدانوں نے نوبل انعام حاصل کیا اس وقت بھی اس میں دو ہزار سات سو اسی لوگ کام کرتے ہیں ان میں پانچ سو پروفیسر ڈاکٹر سائنسدان ہیں جبکہ چھ سو سائنسدان وزڈنگ سٹاف ہیں دنیا کے ستر ملکوں کے سائنسدان مستقل طور پر اس ادارے میں آتے رہتے ہیں جبکہ چوبیس ملکوں کے ساتھ ان کا تعاون چل رہا ہے ریسرچ کے سو سنٹر ہیں اور ہر سنٹر میں پاگلوں کی جماعت دن رات ریسرچ کرتی رہتی ہے ناجون گرامی آپ صرف پروفیسر جینز فرانسس بیورو کی مثال لے لیں ہم نے دو ہزار دس میں پہلی بار ڈنگی کا نام سنا تھا جبکہ پروفیسر جینز فرانسس ستائیس سال سے ڈنگی پر ریسرچ کر رہے ہیں یہ دو سال بعد ریٹائر ہو جائیں گے لیکن اپنا ریسرچ پیپر دنیا کے حوالے کر جائیں گے جبکہ اس وقت انیس سو سائنسدان پاسچر انسٹیٹیوٹ میں کرونا پر ریسرچ کر رہے ہیں یہ دن رات وائرس پر نظریں گاڑ کر بیٹھے ہیں اور یہ جب تک اس کی ساری عادتیں نوٹ نہیں کر لیتے یہ اس وقت تک پل کے نہیں جبکائیں گے ہمیں آج یہ ماننا ہوگا کہ اگر لوئی پاسچر نہ ہوتا اگر یہ شخص اپنی زندگی انسانیت کے لیے وقف نہ کرتا تو آج دنیا کی آدھی آبادی سسک سسک کر مر رہی ہوتی یہ اس شخص کی مربانی تھی جو ہم آج صحت مند اور پرمسررت زندگی گزار رہے ہیں یہ پاسچر جیسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اصل اشرف المخلوقات کہا جانا چاہیے جو انسانیت کے موسن ہیں جو اصل ولی اللہ ہے کاش ہم لوئی پاسچر جیسا کوئی ایک شخص پیدا کر لیں یا ہم پاسچر انسٹیٹیوٹ جیسا کوئی ایک ادارہ بنا لیں تو ہم اس طرح دنیا میں جوتے نہ کھائیں یہ لوئی پاسچر 28 ستمبر سن 1895 کو چند گھنٹوں کے لیے اپنے انسٹیٹیوٹ سے نکلا پیریس کے مضافات میں گیا اور وہاں اسے ہارٹ اٹیک ہو گیا ساتھیوں نے اس کو لٹا دیا کوچ کھولا پیالی میں تھوڑا سا دودھ ڈالا اور اس کے ہونٹوں کے ساتھ لگا دیا اس نے پینے کی کوشش کی لیکن پی نہ سکا دودھ دوبارہ ہونٹوں کے ساتھ لگایا گیا تو اس نے کہا میں نہیں پی سکتا لیکن میری وجہ سے دنیا قیامت تک صاف ستھرا دودھ پیتی رہے گی وہ رکا لمبی سانس لی اور بولا ہمیں ہر صورت کام کرنا چاہیے ہر صورت اور میں نے اپنی اوقات سے بڑھ کر کام کیا اس نے ایک لمبی سانس لی اور اس کی گردن ٹھلک گئی اگلے دن اسے شاہی اعزاز کے ساتھ پاسچر انسٹیٹیوٹ میں دفن کر دیا گیا اور اس کے بعد 126 برسوں سے اس کی قبر کے گرد دنیا کی محلک ترین بیماریوں کا علاج دریافت ہو رہا ہے اور ان بیماریوں میں کرونا بھی شامل ہے کاش ہم میں بھی ایک لوئی پاسچر ہوتا اللہ کا اصل دوست اصل ولی اللہ جی تو معزز دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ بھی اس ویڈیو میں کی گئی تمام باتوں سے اتفاق کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے گا نیز آپ کی رائے آج کی ویڈیو کے حوالے سے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیانوں کا دھیر سر خیال رکھئے گا اللہ نگے بان